السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ تمام خیرت سے ہوں گے آج ہم مضمن وردو جماعت دوم سے آغاز کرتے ہیں آج کے ہمارے انوان کا نام ہے خودگرس دوست آج کے ہمارے سباہ کرام خودگرس دوست آئیے جانتے ہیں خودگرس دوست کسے کہتے ہیں ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو دوست رہتے تھے ایک چھوٹے سے گاؤں میں کون رہتے تھے دو دوست رہتے تھے وہ بہت غریب تھے وہ دو دوست بہت غریب تھے انہوں نے روٹی روزی کمانے کے لیے شہر جانے کا فیصلہ کیا کون دو دوست جو غریب تھے وہ لوگ دونوں مل کر دونوں مل کر کہاں جانے والے تھے شہر کو جانے کا فیصلہ کرتے ہیں کس لیے روزی روٹی یعنی کے کمائی کرنے کے لیے شہر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں دونوں دوست شہر کی طرف چل پڑے دونوں دوست کیا کرے شہر کی طرف چل پڑے راستے میں ایک گھنہ جنگل پڑا راستے میں کیا ہوا ایک گھنہ جنگل ملا جنگل میں پہنچ گئے کون جو دو دوست تھے جو غریب تھے وہ لوگ کہاں پر پہنچے روزی روٹی کمانے کے لیے شہر جانے کے لیے فیصلہ کرے اور نکلنے پر انہیں راستے میں ایک گھنہ جنگل میں پہنچ گئے دونوں دوست جنگل پار کرتے وقت ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے تھے دونوں دوست جنگل پار کرتے وقت کیا کر رہے تھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا انہوں نے دوستوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ اگر کسی وقت ہم پر کوئی مشکل پڑے گی تو ایک دوسرے کی ہر طرح سے مدد کریں گے دونوں دوستوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ مشکل کے وقت اس جنگل میں ہم دونوں مشکل کے وقت میں اگر پڑ گئے تو ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ دونوں نے وعدہ کیا ایک دوسرے سے ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ انہوں نے ایک رینج کو آتے دیکھا کچھ تھوڑی دور پہنچنے کے بعد وہ دوستوں کو کیا دکھائی دیا ایک رینج دکھائی دیا جنگل میں وہ کہاں پر تھے جنگل میں اور جنگل میں تو اکثر جانور پائے جاتے ہیں تو انہیں کیا نظر آیا رینج نظر آیا ایک دوست بھاگ کر جھپٹ سے ایک درخت پر چڑ گیا ایک دوست کیا کرا بھاگ کر جھپٹ سے یعنی کہ اچانک سے وہ رینج کو دیکھ کر ایک دوست اچانک سے بھاگ کر رینج کو دیکھ کر بھاگ کر اچانک سے ایک درخت تھا وہاں پر چڑ گیا آگے کی بارت کا متعلیہ ہم اگلی جماعت میں کریں گے آج آپ کے گھر کا کام یعنی ہوم بک یہاں پر چند الفاظ کے معنی دیئے گئے ہیں ان الفاظ کے معنیوں کو آپ کے گھر کے کام کے طور پر یعنی کہ ہوم بک یہ ہوم بک ہے آپ کا امید ہے کہ آپ سب اس کام کو انجام دیں گے جزاک اللہ خیر موسیقی